دیوارے گراؤ جنگلہ لگاؤ روپے کی بے قدری سے گھبرانے کی ضرورت نہیں سالانہ دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ روپنے کے لیے جوہاں میں پلان بنا لیا ملٹی نیشنل کمپنیاں عربوں کی سرمایہ کاری لا رہی ہیں برامدات میں اضافے کے لیے تاجروں کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں کوشش ہے کہ آئی ایم ایف پر کم سے کم انحساب کیا جائے ہمیں سعودی عرب چین اور یو اے ای سے اچھے پیغامات ملے وزیراعظم عمران خان کا لاہور چویمبر آف کامرس کے وقت سے خیطہ ایک منشاہ بم کابو نہیں آ رہا کیا یہ ہے نئے پاکستان کی پولیس شرم آنی چاہیے گالیاں بکھاتے ہیں بدماشوں کی طرف داری بھی کرتے ہیں منشاہ بم اور اس کی فیملی سے قبضے واغذار کروائیں فوراں متاثرین کے حوالے کریں دو روز آپریشن کر کے بند کر دیا وزیراعظم کو بھی بلائیں گے چیف جسٹس ساکب نصار منشاہ بم مری میں تھا اسے نہ پکڑ سکے چیف جسٹس کا آئی جی سے مقالمہ ملک کرامت خوکھر اور افضل خوکھر کو بھی طلب کر لیا میرے باپ کی جائدات تھی کسی کے زمین پر قبضہ نہیں کیا منشاہ بم آدالت میں رو پڑا اس وقت رونا یاد نہ آیا جب لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا چیف جسٹس برہم تمہارے لیے کبھی افضل خوکھر آ جاتا ہے کبھی کوئی اور تمہیں خدا کا کوئی خوف نہیں ہے چیف جسٹس نے آورسیز کیسز کی سمات کرنے والا سیول جد تبدیل کر دیا پی کے آلائی میں آپریشن کے لیے انفرسٹرکچر نہ ہونے کا انکشاف چونتیس ارب کا منصوبہ ہے اور وہاں انفرسٹرکچر ہی نہیں ڈاکٹر سائید اختر کہاں ہے جو کہتے تھے کسی وقت بھی آپریشن ہو سکتا ہے چیف جسٹس کا استفسار ذمہ داروں کے خلاف پوجداری مقدمات درج ہونے چاہیے بغیر احتساب کے کہیں جانے نہیں دیں گے چیف جسٹس کا ڈاکٹر آمیر سب مقالمہ کہتے ہیں کہ پی کے آلائی شہکار ہے جائیں تو گودام لگتا ہے جسٹس ایجاز الحسن مشن کلین راوی تاریخی دریائے راوی میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیل بھوڑے راوی کے بعد اصل راوی بھی دھیرے دھیرے دم توڑنے لگا سیورچ کے بدبودہ پانی کی مسلسل یلخار دریاء کے اطراف کے مکین موزی بیماریوں کا شکار ہونے لگے دریائے راوی نالائے راوی میں تبدیل ہو گیا انتظامیاں خاموش پورے لاہور کو گندہ پانی پلا رہے ہیں دریائے راوی میں گندگی پھیلی جا رہی ہے چیف جسٹس کے وارٹر ٹویٹمنٹ پلانٹس نہ لگانے کے خلاف کیس میں ریمارکس ہمیں آئے تو ابھی چند روز ہوئے ہیں محمود رشید کا جواب آپ کو دس دن ہوئے ہیں یا بیس روز مسٹر منسٹر ہمیں عمل ترامت چاہیے چیف جسٹس کا محمود رشید سے مقالمہ کمیٹیا بنانے کا مقصد تاخیر کرنا ہے ضرورت پڑی تو وزیراعلا کو بھی بلائیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس پانچ دسمبر کو حتمی پلان طلب کر لیا مسافر خانوں کی تعمیر تبدیلی سرکار کا پہلا منصوبہ ہی التوا کا شکار انتظامیہ کو ایک کے بعد ایک مشکل لاری اٹھا بادامی باق میں آرازی کا تناسیہ شہدارہ میں مسافر خانے کی جگہ تبدیل ریلوے سٹیشن پر تعمیر کے دوران حکم امتنائی آ گیا انتظامیہ نے جالی کاغذات بنا کر میری آرازی پر مسافر خانہ کی تعمیر شروع کر دی ریلوے سٹیشن کے قریب ساتھ کنال سولہ مرلے آرازی میری ملکیت ہے نسرین بی بی کی سیول کورٹ میں درخواست خاتونے اول بشرا بی بی کا ریلوے سٹیشن اور داتا دربار شلٹر ہوم کا دورہ انتظامات دیکھے حکام کو شلٹر ہوم کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایات بشرا بی بی کی داتا دربار پر بھی حاضری فاتح خانی نواز شریف کی چھوٹے بھائی سے ملاقات کل ہوگی نیب نے اجازت دے دی حمزہ شہباز مرم نواز اور خاندان کے دیگر افراد شہباز شریف سے ملاقات کریں گے سیاسی صورتحال نیب کیسز اور پارٹی کے معاملات زیر خواہر آئیں گے موٹر سائیکل سوار مرد ہو یا خاتون ہلمٹ کا استعمال لازمی قرار بغیر ہلمٹ دوسری سواری کے لیے چھوٹ میں ایک روز باقی رہ گیا خاتین کو بھی ہلمٹ پہننا ہوگا سائیڈ میررز نہ ہونے پر بھی چالان ہوگا سی ٹی او خاتین نے ہلمٹ پہنے سے استثناء کی درخواست کر دی سرکاری خزانے کو چونہ لگانے والی ہاؤسنگ سکیم کے گرد گھیرا تنگ شہر میں دوسو چار ہاؤسنگ سوسائٹیس میں بے ذاپتگیوں کا ہو شربہ انکشاف انٹی کرپشن نے تحقیقات کے لیے جوائن انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ایچسن کالج کا بورڈ آف گورنر کیوں تحلیل کیا بورڈ میمبران لائن نکلے سابق چیرمن پی آئی ٹی بی ڈاکٹر عمر سیف کہتے ہیں مجھے ابھی تک اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا حکومت بورڈ میں اپنے منظور نظر افراد کو لانا چاہتی ہے لیگی رہنما خاجہ احمد حسان کا الزام رفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی ریلوے ہیڈکوارٹر میں پریس کانفرنس کہا بڑے سیاست دانوں نے دولت کی لالچ میں اپنی اولاد کی سیاست تباہ کر دی ڈاکو لٹیرے حکمرانوں کی وجہ سے روپے کی بے قدر اور ڈالر کی قیمت بھڑی سو روز میں دس ٹرینیں چلانے کا وعدہ پورا کیا دو ارب روپے کی آمدنی بڑھائی ایک ارب کے اخراجات کم کیے دنیا نیوز کی کامیابی کے دس سال مکمل ہیڈ آفیس میں سالگیرہ کی پروکار تقریب چیرمن دنیا میڈیا گروپ میا آمیر محمود نے کیک کاٹا شیخ رشید فیاضل حسن چوہا ڈاکٹر یاسمن راشد میا اسلام اقبال حسنین بہادر دریشک احمد اویہ سمیت اہم سیاسی اور صحافتی شخصیات کی شرکت دنیا نیوز عوامی مسائل اقتدار کے عوانوں تک پہنچانے میں پیش پیش سالگیرہ کی تقریب میں میر لاہور ڈیپیٹی کمیشنر لیسکو چیف ویس چیرمن اور چیف انجینئر لڈی اے شریک چیرمن اور ویس چیرمن پی اچے ویس چیرمن اور ایم ڈی واسا کی بھی شرکت سابق ٹاؤن نازم اور یونین کانسل کے چیرمن بھی دنیا نیوز کی خوشیوں میں شامل چیرمن دنیا میڈیا گروپ کے ساتھ مل کر کیک کاٹا پوری ٹین کو مبارک با پاکستان میں آزربائیجان کے سفیر علی علیزادہ کا تاؤن ہال کا دورہ میر لاہور سے ملاقات بہمی دلچسپی کے امور اور دو تلفا تعلقات پر تبادلہ خیار لاہور اور آزربائیجان کے شہر باقو کو جڑوا شہر قرار دینے پر اتفاق خرمل کی مہمان کو لاہور کی تاریخ پر مبنی کتاب اور پھول پیش کیے گئے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالیج فورومن سمن آباد کا بیسوا کانوکیشن نو سے پچانوے طالبات میں ڈگنیا تقسیم تیس میڈل گول آف آنرز تقسیم کی گئی وزیر برائے علا تعلیم راجہ یاسر حمایوں کی طالبات کو مبارک بات کمپیٹر لیٹ کی افراہمی کا بھی وعدہ کیا شالامار میڈیکل اینڈینٹل کالیج کا چوتھا کانوکیشن میڈیکل گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کی ہونے ہار طلبہ کو انعامات سے بھی نوازا تقریح پہ اساتذہ اور والدین سمیت طلبہ کی بڑی دادات نے شرکت کی تعلیم اور تفریق کے ساتھ ساتھ بیکن ہاؤس کنال گرلز کیمپس میں سجاہ سالانہ لرننگ فیسٹیول تیس سے زائد انواہو اقسان کے کھانوں کے سٹالز بچوں کی خوب موش مستیاں والدین بھی سلفیوں میں مگر نظر آئے باغ جناہ لاہور جم خانہ کلب میں ڈیسکون سوپر لیگ کا دوسرا ایڈیشن فائنل مارکے میں نیسلے اور فاطمہ گروپ کے ٹیموں میں جوڑ پڑا نیسلے نے فاطمہ گروپ کو انتیس رن سے شکست دی شاہ عالم مارکیٹ میں محفل ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتمام کیا گیا تاجروں اور مارکیٹ ملازمین کی بڑی تعداد شریک ہوئی ملازمین میں بزریا قرآن دازی عمرہ کے پانچ ٹکٹ بھی تقسیم جوہر ٹاؤنگ میں ایک یو خان ہسپتال کے ایڈی شوکت ورد کے رہائش گھا پر محفل ملاد نامور ناکھ خانوں محمود احمد حمدانی اختر حسین قریشی سمیت دیگر ناکھ خانوں کو دیکھنے امڑ آئی شہریوں نے دلکش نظاروں کے ساتھ ڈھیروں سیلفیاں بنائے